شکریہ جناب سپیکر آپ کو گزشتہ عید مبارک سب کو ہمارے اسمبلی کے آپ کو مبارک سرداد صاحب آپ کو عمرہ مبارک آپ کو گزشتہ پی ایس ڈی پی کا لیپ سونا بھی مبارک جناب سپیکر اگست دوہزار اٹھارہ میں اس اسمبلی کے تمام اراکین نے الف لیا بلوچستان میں بلوچستان کے گمبیر مسائل بلوچستان کے کرمناک جو حقیقتیں ہیں دردناک حقیقتیں ہیں ان کو ہم اپوزیشن کے اراکین مسلسل اس اسمبلی کے فورم پر بڑے مدلل انداز میں اپنے حکومتی اراکین اور دوستوں کے سامنے لاتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ہم بلا تفریق ہم کسی احسیت کے کسی حکومتی عودے کے احسیت کے جب یہاں بیٹھتے ہیں ہم سب کی احسیت ایک ممبر کی ہوتی ہے برابری کی بنیاد پر اور آپ کو یاد ہوگا شاید بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں یا بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں یا بلوچستان کی صوبہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلسل ایک سال تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان یعنی بلوچستان کی ترقی کا جو جامعہ منصوبہ ہے اس میں جو فلوز ہیں اس میں جو خامیہ ہیں اس میں جو گیپ ہے اس کی ایت ساخت اور اسٹرکچر میں جو فالٹس ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تاکہ بلوچستان کو ایک اچھی طویل المیاد مستقل مزاج اور بلوچستان کو ایک ایسی پی ایس ڈی پی یا ترقی کا ایک جامعہ منصوبہ دیں تاکہ کم از کم ہم دنیا کے باقی قوموں کے برابر تو نہیں آ سکتے لیکن کم از کم یہ اپنے امسایہ صوبوں کے تو برابر آ جائیں جہاں امارے لوگ ابھی برئی علاج اور معالجے کے لیے جاتے ہیں جہاں ابھی بھی امارے لوگ اپنا پیٹ کار کر اپنے بچے تعلیم کے لیے بیجتے ہیں جہاں پر امارے بیروزگار نوجوان ابھی تک دیاری کرنے ریڑی چلانے بوٹ پالش کرنے جاتے ہیں اپنے امسایہ ملک ایران جاتے ہیں ہم نے کہا کم از کم یہ ہے کہ یہ حکومت نوجوان اور اچھے منتخب عراقین پر مشتمل ہے اور ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بیس کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے جناب والا کسی دن کا بھی ایک بات دیکھ لیں کتنی تل خقیقت ہے بلوچستان کی تصویر بلوچستان کا کرب اس خلجی نوجوان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں مایوسی محرومی کس حد تک پہنچی ہے عید کے دوسرے دن بیروزگاری بدحالی غربت افلاس اور مایوسی کے باعث ایک نوجوان اپنے معصوم بچوں کو قتل کر کے اپنی بیوی کو قتل کر کے اور خود بھی خودکشی کر کے یہ بہت بڑا پیغام چھوڑ جاتا ہے بلوچستان کے لیے سردار کوئی بھی مسئلہ ہو ام اور آپ آپ اگر عزرت عمر کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے طرز حکمرانی نہیں کر سکتے کم از کم آپ اس ملک میں صوبے میں آپ کو خدا ان تبارک تعالی نے چھوٹی موٹی اکمرانی دی ہے کسی کا درد کسی کا کرب کسی کا عمل اس کے کتنے بھی پہلو ہوں لیکن اس طرح کے افسوسناک پہلو اور گلی گاؤں پوچھے میں بلوچستان میں اس وقت رنما ہو رہے ہیں مایوسی کا یہ عالم ہے تعلیمی آفتہ لوگ اپنی ڈگریان اٹھا کے ہمارے سامنے اس اسمبلی کے آکے جلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے خاران میں سے عید کے دن ایک نوجوان ایران میں ازاروں کی تعداد میں خاران سے لوگ ایران میں پڑے لکھے لوگ بوٹ پالش وہاں پر کوئیں کودنے کا کام چوکی داری کا کام کچھرے اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان جو مائیگیری کیلئے گیا تھا اس کی کشتی وہاں پر ایک بار سے ٹکرائی اس کی لاش ابھی تک سات دن سے زائدان کی آسپیٹل میں پڑی ہے لانے کے لیے موتاج یہ دردناک اور کربناک بلوستان کی تصویر یہ اور آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسا دن نہیں جاتا بلوستان کی سڑکوں پر یہ جو پول سرات بنائے گئے ہیں پول سرات کی طرح بھی سے زیادہ پتلے جو بلوستان کی سڑکیں ہیں روزانہ یہ جنابیوال آج کا اخبار ہے وندر جام صاحب محترم کا علاقہ ہے تیز رفتار وین ٹرک سے جا ٹکرائی ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہار کسی اور صوبے میں ایک ہی نسل کے ساتھ جانور بھی اگر علاق ہو جائیں تو اس پہ واویلا مجھ جاتا ہے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہار کو جاتے ہیں اور ہم یہاں پر سیاست سیاست کیلتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کیلتے ہیں ہم خدا وائد شاید ہے جس دن ہم نے پی ایس ڈی پی دو ازار اٹارہ اور انیس پر بیس کی ابتداء کی ہم نے اسی نکتہ نظر کو مد نظر رکھا کہ بلوچستان کو ایک طویل المیاد ترقیاتی پالسی چاہیے جس کے تحت بلوچستان میں جو چیاسی فیصد غربت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ بے روزگار ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں انسانی وسائل زیرو فیصد زیرو فیصد یعنی ترقی کی اس کی شرح ہے یعنی ہم کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں کر پا رہے ہیں جو دنیا کی کسی اچھی انڈسٹری میں دنیا کی کسی اچھے ادارے میں دنیا کی کسی اچھے امسایہ ملک میں جا کے کام کر سکے ہم بلوچستان پہلے میڈلیسٹ کا میڈلیسٹ جو ہے بلوچستان کا ہمارا باسکٹ ہوا کرتا تھا ہمارا فوڈ باسکٹ تھا ہمیں وہاں سے روزی روزگار اور خوراک ملتا تھا آج پورے بلوچستان سے ماں صرف اونٹ چروانے کے لیے کچھ نوجوان جاتے ہیں بلوچستان کے بلوچ اور پشتون نوجوان باقی نہ تو ہم انجینئر بیج سکتے ہیں نہ تو ہم اگریکلچرز بیج سکتے ہیں نہ ہم ڈاکٹر بیج رہے ہیں نہ ہم ایکسپرٹ بیج پا رہے ہیں یہ خامیہ جنابے والا یسی پی ایس ڈی پی کی ہیں جب تک آپ بلوچستان کے اندر ایک جامعہ ترقی پہلو نہیں بناتے بلوچستان میں بدمنی غربت افلاس محرومی خودکشیاں یہ جاری رہیں گی اور یہ بلوچستان کے بلوچستان کی کچھ حقیقتیں ہیں جنابے اللہ حسین دارڈر حب میں جنابے سپیکر صاحب دو ازار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی تین سو اٹھاسی عرب روپے کی تھی اس میں ہم غیر ترقیاتی خراجات کو نکال دیتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے ہیں گوہ کہ اس میں بھی بہت سے فالس ہیں فلوز ہیں لیکن جو ترقیاتی جو امارا عصہ تھا وہ اٹھاسی عرب روپے کا تھا ہم اسی دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک منی بیجٹ لائیں آپ بلوچستان اسمبلی میں ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت جو پی ایس ڈی پی گزشتہ حکومت نے بنائی تھی جنابے والا میرے خال میں تو جو کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت ایک پی ایس ڈی پی بننی تھی وہ نہیں بن سکی تھی آپ اس اسمبلی میں لے آئیں اگست و سپتمبر میں ہم نے یہ مشورہ دیا وہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے بلوچستان کے ایک تقریبا ساٹھ سے باسٹھ عرب روپے لیپس ہوئے اب لیپس کیا ہے کوئی بھی حکومت جب اس فورم سے کوئی بجٹ پاس کرتا ہے وہ ایک کمیٹمنٹ ہے لڑی سب یہ لیپس ہوتا کیا ہے یہ لیپس کمیٹمنٹ ہے وعدہ ہے اگر کوئی وعدہ کر کے وفا نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں جناب سپیکر بدعیدی کہتے ہیں غلط وعدے غلط منصوبے بنا کے امنے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں پی ایس ڈی پی کی کتاب میں کہ ہم آپ پہ ایک سال میں اٹھاسی عرب روپے خرچ کریں گے وہ اسمبلی بتاتی ہے بعد میں جناب والا پولے سار کے بعد بیس عرب روپے خرچ ہوتے ہیں ساٹھ عرب روپے لیپس ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے عوام کے ساتھ اس فورم کے تحت جو وعدہ کیا جو کمیٹمنٹ کی آپ اس کمیٹمنٹ پہ پورے نہیں اترے تو جب آپ کسی کمیٹمنٹ پہ پورا نہیں اترتے ہمارے معاشرے میں اس کی سزا ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے کوئی اعتصاب ہوتا ہے ہے کوئی میکنزم اس ملک میں میں سمجھتا ہوں اس خلجی کا اس کے معصوم بچوں کا سڑکوں پر مرنے والے انسانوں کا سب کا خون ان آکموں کے اوپر ہے جو وہ کمیٹمنٹ پورا نہیں کر پاتے ہیں اگر وہ سات عرب روپے کسی نہ کسی طریقے سے خرچ ہوتے تو میں یقین سے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کسی حد تک دو سے چار پرسنٹ تک جو ہے آپ کم از کم بلوچستان میں مایوسی اور محرومی کو ختم کر پاتے لیکن افسوس کے بعد کہ ہم وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ انیس شاید مورخ اس بات کو ضرور لکھیں گے کہ یہ اکاؤنٹیبلیٹی کس کی ہونی چاہیے حکمرانوں کی ہونی چاہیے حکومت وقت کی ہونی چاہیے بیروکریسی کی ہونی چاہیے اسلام آباد کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیئے یا سب کا حکمرانوں کی جنہوں نے ایسی غلط پی ایس ڈی پی بنائی تو اگر آپ اچھی پی ایس ڈی پی بنائیں گے آپ آنے والی سات سے آٹھ دنوں میں آپ ایک بجٹ پیش کرنے والے ہیں اسی میں جو ایجنڈے میں ہیں دوہزار انیس اور بیس کا آپ دوبارہ ایک کمیٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ ایک کمیٹمنٹ جب کرنے جا رہے ہیں ہم نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ جنابے والا بلوچستان کی ترقی کیوں رکی ہوئی ہے بلوچستان میں معاشی اور معاشرتی ترقی کا جو نمو ہے یا شرعہ ہے جو ریٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ کیوں بالکل سکوت اور جامعہ جو وہ کیا کہتے ہیں جموت کا شکار ہے وہ اس لیے کہ آپ جو انپٹ ہے آپ کا آؤٹپوٹ اور آؤٹکم سے ریلیٹڈ نہیں ہے دنیا کے اندر منیجمنٹ کا فیننشل منیجمنٹ کے جو فریمورک بنتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ کا ہوتا ہے بجٹ میکنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ چند اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے جب آپ 388 ارب روپے 390 ارب روپے بے شک آپ کا بجٹ 420 ارب روپے کا ہوگا یہ بیسہ ہے اس کو کہتے ہیں انپٹ آپ کا آؤٹپوٹ اور آؤٹکم کیا ہے آپ کا ریزلٹ کیا ہے کیا ابجیکٹیو اچیف کرنا چاہتے ہیں 420 ارب روپے بلوشستان میں ایک سال خرچ کر کے آپ کے پاس کون سا بینچ مارکنگ ہے کہ بلوشستان میں 86 فیصد غربت ایک سال میں 420 ارب روپے ڈالنے سے اتنی فیصد کم ہو جائے گی آپ نے اپنے بجٹ میں کیا ایسا انڈیکیٹر دکھایا ہے بنایا ہے آپ نے کون سا انڈیکیٹر بنایا آنے والے بجٹ کے لیے کہ بلوشستان میں 18 لاکھ نوجوان کوئی اور خلجی اپنے معصوم بچوں کو پھر جو ہے عید کے دن زبا نہ کر پائے قتل نہ کر پائے شہید نہ کر پائے کیا آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ آپ بلوشستان کے 18 لاکھ نوجوانوں کو آنے والے ایک سال میں کس طرح ملازمتوں میں یا ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے یا ان کی انسانی وسائل کی ان کی ترقی میں قرار رہا کریں گے کیا آپ کے پاس کوئی بینچ مارک ہے کہ بلوشستان میں 50 فیصد 52 فیصد بچے غزائیت سے محروم ہیں جو کل کی اکنومک سروے رپورٹ میں اخباروں کی زینت بنی ہے بلوشستان کے لیے سب سے بڑی بدنامی کی وجہ ہے کہ بلوشستان غزائیت سے محروم لاغر بدن چھوٹے پن چھوٹے قد کا جو ہے شکار والے بچے دنیا میں سومالیہ کے بعد سب سے زیادہ بلوشستان میں پائے جاتے ہیں کیا آپ نے بینچ بارکنگ کی ہے کہ میں 420 ارب کو یہ میرا انپٹ ہے یہ میرا آؤٹپٹ ہوگا یہ میرا آؤٹکوم ہے اور یہ میرا ریزلٹ ہے کیا آپ نے کوئی اس طرح کی بینچ بارکنگ آپ نے اسمبلی میں بجٹ سے حوالے سے کیے نہیں کیے کیا آپ نے 420 ارب روپے جو جگانے جا رہے ہیں آپ نے جنابی والا کوئی بینچ بارکنگ کی ہے کہ ہمارے یہ خاندان کے خاندان ہم جو سڑکوں پر محترم اسد صاحب 22 لاشیں لے کے گئے اسی ایوندر اور لس بیلا سے سات لاشیں آج گئیں کلہ صحف اللہ میں عید کے دن 8 سے 9 لاشیں ایک ہی خاندان کے گئے گوادر میں تربت میں خاران کسی بھی علاقے میں آپ کہیں ہم جہاں بھی فاتحہ خانی کرتے ہیں بڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ موتلٹی ریٹ نوجوان ہماری مائیں بینیں زچگی اور بچگی ان کی لاشیں ایکسیڈن کی وجہ سے گر رہی ہوتی ہیں کیا آپ نے کوئی بینچ مارکنگ کی ہے کہ میرے پاس بلوچستان میں اتنی سڑکیں ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے ان علاقوں میں آج ساتھ زیادے ہیں میں ٹرافک روڈز انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹز کو روکنے کے لیے یہ یہ میرے پاس جو ہے ایک جامعہ پلان ہے اور جنابے والا اسد بلوچ یہاں بیٹے تھی میں نہیں یہ کسپیچ تھی شروع دنوں میں میں نے کی تھی بلوچستان میں بجلی کی صورتحال پر جو صوبہ ابھی بھی گیس کے عوالے سے کوئی کہ امارسات پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ سب سے بڑی زیادتی کر رہا ہے کہ ہمیں مونیٹر بھی کرنے نہیں دے رہا کہ بلوچستان کتنی گیس پروڈیوس کرتا ہے ہماری گائے ہیں دودھ دیتی ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کتنے لیٹر دودھ دیتا ہے وہ خود لے جاتے ہیں ناتے ہیں کہتا ہے بیس لیٹر دودھ کا پیسہ ہے آپ لے لے چالیس لیٹر سات لیٹر یہ سے معیدات جنابے والا بلوچستان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو گیس کی پیداوار اکیس فیصد آگئی اگلے سال اٹھارہ فیصد آگئی انیس فیصد آگئی ہمارے پیسے بھی کم ہوتے جارہے ہیں کسی بھی حکومت نے گیس اچھی ہم پیدا کرتی ہیں آئی ایٹنگ ویلیو بجلی بلوچستان میں تین پاور پلانٹس ہے اب کو ہے اچھ ہے اور آپ کا ابھی مولا کوسٹل پاور پلانٹ کوئٹ آمیں دو ازار چھے سو میگا وارٹ بجلیم پیدا کرتے ہیں چھار سو پانچ سو میگا وارٹ کے قریب بجلیم استعمال کرنے نہیں دیا جاتا مکران کی صورتحال حکومتی عراقی نے بتائی کیا آپ کے پاس چھار سو بی سر اب روپے خرچ کر رہے ہیں یہ کالونی نہیں ہے یہ نو آبادی نہیں ہے یہ ایک فیڈریٹنگ یونیٹ ہے ایک فیڈریٹنگ یونیٹ کے سیاسی قیادت کو چاہیے کہ جب چار سو بیس عرب روپے کا بجٹ بنا رہے ہیں کیا آپ نے بیلچ مارکنگ کی ہے کیا آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ میں بلوچستان کو اس بجلی کے عذاب سے نکالوں میں بلوچستان میں سولہ گینٹے کی اٹھارہ گینٹے کی اس بجلی کے عذاب سے نکالوں اس کے لیے آپ نے بیچ بارکن کیے آپ کتنے پاور اسٹیشن بنائیں گے آپ بجلی کے پیداوار کے کتنے منصوبے بنائیں گے یہ جنابے والا میرے پاس یہ وائٹ پیپر ہے حکومت بلوستان کا اپنا بیس آزار میگا وات بجلی پیدا کرنے کی گنجائش صرف ایک چھوٹے سے کوریڈور میں جس کو نوکنڈی بیس آزار میگا وات ونڈ ون اف دی چیپسٹ اور وہ کیا کرتا ہے کہ انوارمنٹ فرنڈلی بجلی جو ہے آپ صرف بیس آزار میگا وات پیدا کرنے ہیں عزتدار لوگ بیٹھے ہیں پیک مانگتے ہیں کیس کو سی آپ کو کہتے ہیں لیٹر لکھو اس کو کہتے ہیں لیٹر لکھو آپ کو کہتے ہیں اس کو بلاو یہ زندگی ہے ایک سی فیڈرٹنگ یونٹ کے انسانوں کی اور لوگوں کی اس طرح جیتے ہیں قومیں تیس سال چالیس سال آپ کو ہو گئے آپ کے بچوں کو بلپ تک نہیں ملتی چھڑاک کی روشنی تک نہیں ملتی ممبتی کے پیسے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے پڑھنے کے لیے آسپیٹلز میں آپریشن کے لیے زمینداروں کو اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے مسجدوں میں وضو کے لیے ماہوں اور بینوں کو اپنے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اسی بجلی کی بدولت آپ کی کیس لی جاتی ہے تو آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ بجلی کے لیے اب ایک لیٹر لکھ دو کیس کو کہ چیف کو ادھر بلالو اس کو یہ زندگی ہوتی ہے اسی لیے جنابے والا یہ جو چار سو بیس ہرب روپے ہم یہ اسی لیے روتے تھے کہ اس اسبلوچستان کو اس محرومی سے اس غربت سے اس بیک مانگنے کے طریقے سے نکالنا ہے اور اس کے لیے ہم نے آپ کو کہا کہ کچھ پرنسپلز ہیں کچھ اصول ہیں ایک جامعہ منصوبہ بنانے کا دیموکرسی میں جام صاحب نے کل بیان دیا تھا دیموکرسی میں بجٹ بیکنگ میں کہتا ہے کہ اپوزیشن کو پتا نہیں ہے بجٹ کیسے بنتی ہے کیابنٹ پاس کرے گا یہاں منظوری کے لیے پیش ہوگا پیش ہونے کے بعد دس دن بیس کریں ہم نے آپ کو کہا جناب والا دیموکرسی الیکشن کا نام نہیں ہے کہ ماں بین دوپ میں آ کر ہمارے لیے ووٹ دیں اس کے بعد گروں میں جائیں ان ماں بینوں نے جو دوپ میں ہمیں اور آپ کو پچیس جولائی کو ووٹ دیا جمہوریت اس کا نام ہے جب آپ بجٹ بنا رہے ہیں چھ مہینے پہلے آپ ایک ایک آدمی کے علاقے میں جاتے ہیں تحصیل کی سطح پر یونین کانسل کی سطح پر ڈسٹرک کی سطح پر پوری دنیا میں پریکٹس ہے دیموکرٹک بجٹ میکنگ پروسس جس کو کہتے ہیں پاتیسپیٹری بجٹ میکنگ پروسس آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ خاران میں آپ کی ترجیح کیا ہے اس سال کی آپ پانی سے محروم ہیں بجلی سے محروم ہیں گیس سے محروم ہیں روزگار سے محروم ہیں سڑکوں سے محروم ہیں آپ اپنی ان کی محرومی کو جامعہ طریقے سے نوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس بیروکرسی ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے ایک بہت بڑا ٹیلنٹڈ ہمارے ساتھ برگیڈ ہے سیکٹری ایٹ میں جس پہ تین سو جو ہمارا تین سو بیس کے قریب ارہ روپے کا حرب جو ہمارا نون ایکسپینڈیچر کا ہے یہ آپ کا سارا یہ آپ کا برگیڈ ہے آپ کی فوج ہے آپ کی طاقت ہے آپ کے دماغ ہیں آپ کے ہاتھ ہیں ہر موقعے میں بیٹھا ہے ایک جونئر کررک سے لے کر ایک چیف سیکٹری اور بیروکرسی کے لیول تک یہ بلوچستان کے جو ہیں پرزے ہیں ایک ڈیموکرٹک لیڈر جو ہے ایک ایسا میکنزم بناتا ہے ان کے سب کو اچھی طریقے سے استعمال ملا کر گھر کوچھے گلیوں میں جاتا ہے ان کی ترجیات پوچھتا ہے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اٹھارہ اٹھارہ گینٹے کی ٹرائنگ روموں میں میٹنگوں سے بلوچستان کی تقدیب نہیں بدلنے والی ایک سال کی پی ایس ڈی پی دوبارہ دور آ رہا ہوں دس دفعہ دور آیا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی چھوڑی ڈکیتی کیلئے اچھا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی چھے مہینے سات مہینے کے بعد لیپس ہونے کے لیے اچھا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی بلوچستان میں مایوسی میرومی اور میکیومی ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں میں اس لئے ہم نے اجلاس ریکوزٹ کیا کہ ہم اپنے دوستوں کو کچھ چیزیں دوبارہ ریمائنڈ کروائیں بڑے پولائٹلی رسپیکٹفولی ڈیسنٹلی وہ ہمارے نہیں ہیں وہ کوٹ کے ہیں اور ہم ابھی بھی بتانا چاہتے ہیں جب ہم سے کل ہمارے دوست ملنے آئے ہم نے ان کو کہا کہ کوٹ کے آرڈرز ہیں لہذا جو بلوچستان میں بجٹ بن رہا ہے پہلے تو کوشش کریں تحویل المیاد ہو پانچ سے چھ سالوں پر محیط ہو ایک سال کا پریکٹس ختم کریں دنیا ایک کسویں صدی میں داخل ہو گئی ہے لوگ چاند پر اب سیارے 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 بھیج رہے ہیں ہم زیارت جانے کے لیے بھی پٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے آپ ایک سال کی پی ایس ڈی پی پیڑے ہو یہ کوٹ کا فیصلہ بلکہ آخری فیصلے سے قبل بہت ہی سٹرانگ ان کی اپینین اور ان کی رائے ہے بیس مارچ دوہزار انیس کو یہ میں نے فلیک کیا ہے عدالت کا حکم سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ پلاننگ ای ڈیولپمنٹ کا پورڈ بنائیں پی این ڈی کا پورڈ بنائیں اگر آپ پاس اچھے لوگ اور بھی چاہیے ماشاءاللہ بلو ساتھ میں اچھے قابل لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں بیروکرسی کا کوئی قصور نہیں ہے بڑی لیویجن جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو ریفائن کرنا ٹیکنیکلی اس کو فریم کرنا یہ بیروکرسی کا کام ہوتا ہے بڑی لیوستان کی بیروکرسی میں بڑے ٹیلنٹڈ کابل لوگ ہیں جن کا بڑا ایکسپیرنس اور ایکسپوجر ہے ان کا کوٹ کے یہ ایک رائے اور سجیشن بلکہ حکم ہے کہ جی آپ پلاننگ ای ڈیولپمنٹ کا پورڈ بنائیں جو ابھی تک نہیں بنا بجٹ آنے سے پہلے اور میں اسی لیے ڈر رہا ہوں کہ ہم نے پورا سال کوٹ اور کچھریوں کے چکر کاتے بلوستان میں لوگ بوک اور پیاس اور پانی سے محروم رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بجٹ کے بعد بھی لوگ کہیں کہ کوٹ نے کہا تھا بورڈ بنا ہے یہ بغیر بورڈ والی پی ایس ڈی پی ہے ہم نہ جائیں کوئی اور جا سکتا ہے دوسرا ایک حکمتہ جنابے والا جو میں پڑھ کے سناؤں گا اس کے پیج نمبر دو پہ وہ یہ ہے کہ thus it's for the provincial government to spend the amount in all the districts accordingly as such the provincial government was supposed to constitute a forum یہ فورم نہیں بنا to constitute a forum to decide a formula for the distribution of funds among the districts but because of non-availability of such formula there is no formula for the judicious distribution of funds یہ بہت strong بغام نصیت اور رہنمائی کوٹ کی کہ آپ ڈسٹک کی بنیاد پر بلوستان کی جو پی ایس ڈی پی اس کی تقسیم کا فارمولہ بنائیں اس طرح کا کوئی آپ کے پاس فورم نہیں ہے تو وہ فورم تشکیل دیں لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے زورجان میرے بھائی ہیں ان کا پہلا بجٹ ہے خدا کرے اچھا ہو بلوستان میں خوشی آئیں روزگار آئے ترقی آئے انسانی وسائل کی ترقی ملازمتیں آئیں بجری کب اور آنا نہ لو لیکن جو طریقہ کار ہے وہ میں اسی لئے اس دن کہہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو بہنے دلزام نہیں ٹھائرانا چاہتا یہ ٹریڈیشنل روایتی طریقہ کار یہ کوپی پیسٹ والا لگ رہا ہے عداد و شمار میں اتار چڑھاؤ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ویژن کا فقدان نظر آ رہا ہے آنے والی جو بجٹ ہے میرے خیال اس میں تین سے چار آزار کی قریب بھی ملازمتیں نہیں ہیں اٹھارہ لاکھ کی بہرزگار لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جنابے والا یہ کوٹ کا فیصلہ میں کوپی زورجان کو دوبارہ دوں گا آپ جو بجٹ لا رہے ہیں خدارہ دیکھئے کہ ام نے ساتھ آٹھ دفعہ یہاں پر پیسڈی پی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آپ ڈسٹرکس کو اگر آپ نے انصاف اور بساوات سے کام نہیں لیا ہمارے بلوستان میں بلکہ پورے پاکستان میں بدکسپتی سے اسی لئے امن بھی نہیں آ رہا خوشحالی نہیں آ رہی جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وائلنس کا ٹیرورزم کا کہتے ہیں بکتر بند گاڑیاں خریدو پولیس کی تعداد بڑھاؤ نئی بندوکیں ان کو دے دو لیویز کو پولیس میں مرج کر دو وردیاں بہتر بناو ڈراؤ دمکاو آنسو گیس کے نئے ٹیکنیکس لیاو جناب والا دنیا کے کسی ملک میں بھی امن اور خوشحالی بندوکوں سے گولیوں سے توپوں سے ٹینکوں سے نہیں آتی دو چیزوں سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں انصاف اور مساوات اب انصاف اور مساوات دیکھنے ہوں کہ تو بڑے چھوٹے لفظ ہیں لیکن اگر اکسی گہرائی میں جائے انصاف یہی ہے کہ اگر بلوچستان میں خاران راسکو جوب لس بیلہ گوادر میں رہنے والے شخص کو پینے کا پانی محصر نہ ہو اور اسلام آباد میں منڈل واتر کے جو ہیں فیکٹریاں لگی ہوئی وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے بے انصاف معاشرے میں امن نہیں آسکتا ایسے بے انصاف معاشرے میں خوشحالی نہیں آسکتی مساوات اس کا نام ہے مساوات اس کا نام ہے کہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں ابھی تک وقت ہے کوئی خامیہ ہیں کوئی فالس ہیں اس کو خدارہ دور کیے جائے گا اگر آپ نے کسی بھی ڈسٹرک کو امن محسوس کیا کہ آپ نے بلوچستان میں دوسرے تیسرے جردے کے شہریوں کی کیٹیگری بنائی ہے خاران والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں گوادر والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں کہ انہوں نے کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو جنابے والا ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ ایسے پی ایس ڈی پی دوبارہ نہ صرف عدالتوں میں جائے گی بلکہ ایسے پی ایس ڈی پی کو اس دفعہ عوام کی عدالت میں لے جائیں گے اور عوام کی عدالت میں جو ایس کو چیلنج کریں گے شکریہ جاں بھی کریں شکریہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں میں کھڑا ہوں ایسے آپ بولیں پوٹ 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 چلیں تینکیو سو مٹی